اچھا تو ہم نے بریڈ پاکٹس کو اچھے سے فرائے کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ گول گپے کی طرح پھول گئی ہے تو اب اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو اونلی فوڈی تو آج آپ کے لیے لے کے آئیوں ایک اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی مزے دار قسم کی ریسپی تو اگر آپ بھی یہ مزے دار سی چیزی چکن بریڈ پاکٹس بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھیں ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی سب ویڈیو سے آپ لطفندوز ہو سکیں بہت مزے دار امدہ قسم کی ریسپی ہے بے شک ٹی ٹائم میں بنائیں بے شک افتار میں بنائیں اور چاہیں تو بچوں کو لنچ وکس میں دیں تو چلے وقت ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اچھا تو بریڈ پاکٹس کے لیے سب سے پہلے ہم بریڈ لے لیں گے آپ نے بریڈ اس کے لیے بلکل فریش بریڈ لینی ہے پرانی بریڈ نہیں لینی پرانی بریڈ آپ لیں گے تو آپ جب اس کو کٹ کریں گے یا اس کو جب آپ کوٹ کر رہے ہوں گے تو یہ بلکل جو ہے اس میں کریکس آ جائیں گے اچھا سب سے پہلے جو ہے نا ہم بہت آہستہ سے ہم اس کی جو سائیڈز ہیں ان کو ریموف کر لیں گے بریڈ کی اچھا تو جی بریڈ کے ہم نے کارنرز جو ہے وہ اچھے سے ریموف کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے دو بریڈ کے اس طریقے سے ہم نے سلائسز لینے ہیں اور ان دونوں کو اوپر نیچے رکھ کے ہم نے اچھے سے جو ہے ان کو بیلن کی ہیلپ سے ہم نے ان کو پریس کر دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا تو اس کو اچھے سے فلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک کوئی سی بھی گول آپ چیز لے لیں بیشے گلاس لے لیں آپ کے پاس اگر کٹر ہے وہ لے لیں یا پھر آپ کوئی بھی پیالی لے کے نا راؤنڈ شیپ میں اب اس طریقے سے جو ہے اس کو بریڈ کے سائیڈز کو کٹ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کتی خوبصورت سی اس کی شیپ آگئی کتنا نیچ یہ بن کے تیار ہوئے اب ہم باقی کے بھی جو ہیں بریڈ پاکٹس اسی طریقے سے ہم تیار کر لیں تو دو انڈے لے کے میں نے ان کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے ہمیں انڈے دو عدد چاہیے اور بریڈ کرمز چاہیے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے بریڈ پاکٹس جو ہے کٹ کی تھی ان کو پہلے تو ہم انڈے میں ڈپ کر لیں گے اچھے سے سارا ہم کوٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈال کے سارے طرف سے ہم نے کورب کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک اچھی سی نائس سی کوٹنگ آجئے اس طریقے سے ہم نے کوٹ کر کے اس کو ہم نے بعد میں ہم اس کو فرائے کریں گے پہلے میں یہ سارے جو ہیں نا ان سب کو میں اچھے سے کوٹ کر لوں جیسے ہی جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوئی ہے تو یہ کافی فلقؐ سی ہو جاتی ہے تو یہ نیسلی جو ہے گولڈن براون ہو گئی ہے اب ہم اس کو اعراب سے احتیاط سے نکال لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو پلچپ میں نےکال لیا اچھا تو ہم نے بریڈ پاکٹس کو اچھے سے فرائے کر لیا آپ دیکھ سکتے کتے مزے کہ یہ گولگپے کی طرح پھول گئی ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کو سینٹر میں سے اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے بہت احتیاط سے کریے گا کیونکہ اس کے اندر سٹیم بھری ہوگی تو ہاتھ جلنے کا بھی ڈار ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو جب اس طریقے سے کٹ کریں گے سینٹر میں سے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح پاکٹ کی طرح بہت ایزی لی یہ دیکھیں بہت ایزی لی اوپن ہو جائے گا اور اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کے جو ہے رکھ لیں گے باقی برے پاکٹ کو بھی اسی طریقے سے میں کٹ کر لوں گے تو برے پاکٹ کی اب ہم تیار کریں گے فلنگ اور فلنگ کے لیے ہم ایک پان لے لیں گے اور اس کے اندر ہم نے فیو ڈرپس آف آئل کے ایٹ کرنے زیادہ نہیں جسٹ تھوڑے سے سب سے پہلے میں نے لی ہے چھوٹے سائز کی ایک پیاز اور اس کو ہم نے اوملیٹ تک کے لیے جیسے اوملیٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا تو اس طریقے کا ہم نے کٹ لیا اور اس کو ہم نے ہلکا سا جو ہے نا آئل میں سوٹے کر لینا پیاز کو ہم نے ہلکا سا سوٹے کر لیا ہے اب سمال سائز کی میں لوں گی شملا مرچ اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت ہی پیاری کلر فل سی ہم اس کی فلنگ تیار کریں گے بہت زبردست ریسپی ہے بچوں کو بھی بڑی پساند آئے گی اور بڑوں کو بھی اچھا چھوٹا چھوٹا دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم نے شملا مرچ ڈال کے اس کو ہلکا سا ہلا لینا ہے اور اب ہاف میں نے اس کے اندر ہاف کیرٹ لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کیرٹ زیادہ پساند ہے تو آپ ایک پوری کیرٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو سپائسز میں ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کامام اس میں شامل کر دیں گے نمک کا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوک اور ہاف ٹی بل سپون اس میں جائے گا سرکا اور ون ٹی سپون اس میں ہم شامل کر دیں گے چلی سوک کا اور اس سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم ویجیٹیبل کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے اس سب ویجیٹیبل کے اوپر اچھے سے آ جائیں تو اب ساری ویجیٹیبل کو جب ہم نے صوتے کر دیا اب میں نے ایک چکن کا بریس پیس لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر کے شرد کر لیا تھا تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور جسٹ ون منٹ کے لیے ہم اس کو جو ہے میڈیوم فلیم پہ کوک کر لیں گے اور اس کے بعد ہماری فلنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو فلنگ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو فلنگ کو نکال لیں گے اچھا تو اب ہم فلنگ میں شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے میونیز کے اینڈ پہ ہم اس میں شامل کریں گے موزریلا چیز میرے پاس شردد موزریلا چیز پڑھا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم فلنگ کو اچھا سے مکس کر لیں گے پاکٹ کو فل ہم نے اس کو کس طریقے سے فل کرنا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ سلات کا پتہ یا آئیس برگ جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کی فلنگ جو ہے تو اچھے سے اس طرح سے ہم نے اس کو بیٹ پاکٹ کو اچھے سے فل کر لینا ہے تھوڑا اوپر تک کریں جتنی اس میں فلنگ زیادہ ہوگی اتنا آپ کو اس کو کھانے میں آئے گا مزا تو اسی طریقے سے میں باقی کی بھی بیٹ پاکٹس تیار کر لوں گی مزیدار سی ہماری چیزی چکن بیٹ پاکٹس تیار ہیں بہت مزیدار امدہ اور بہت عالی قسم کی ریسپی ہے اس کو ٹرائے کریے گا فیڈ بیک دیجئے گا اور ہمارے چینل اونلی فوڈی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ